شبہ میراج کی رات شبہ میراج کی رات ہم نے مطلب حقیقت میں پیزانیم جینا میں آدمی دی شبہ میراج کی رات تھی ستائیس میں رات رجب المرجب کی انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دیا جمعہ والا دن آپ آجائیں ہمارے عالم صاحب علامہ عبدالشکور حکانی صاحب اس وقت سفر میں وہ بناظرہ کریں گے اس معاملے میں بات کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے تو جب گفتگو ہوئی دو دن کا ٹائم انہوں نے لیا تھا میں نے ان کو بولا کہ ہفتے والے دن میں حاضر ہوں گا اب ہفتے والے دن جب ہم گئے وہاں تو پھر ہم چار نہیں تھے شبیر گجر حافظ یونس صاحب عمدد رزوی رانہ جمیل حاجی اقبال صاحب سابر صاحب اور رانہ شپیق صاحب رمضان بلوج صاحب اور رانہ اسگر صاحب یہ افراد یہ سب وہاں پہنچے وہاں ہم گئے تو اس سے پہلے ہم نے اطلاع مل چکی تھی فون پہ کہ جناب وہاں کتابیں بغیرہ رکھی ہوئی ہیں بڑا انتظام ہو چکا ہے یہ وہ بڑے سارا سلسلہ تو جب ہم وہاں پہنچے تو سلسلہ سارا گھر کے سامنے آ گیا کہ گفتگو جب شروع ہوئی تو میں آپ کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں جس کی غالباً موووی بھی بنی ہے موووی آپ کے سامنے آ جائے یوں دور بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب جا کے ہم بیٹھے یہ بھی حلفیات میں بول دوں گا حلفاً حاجی اقبال صاحب آپ کو بتائیں کہ کیا ایسے بھی ہوا تھا میں نے ان کے قریب بیٹھے کے پوچھا کہ جناب محمد عمجد رزوی اپنا نام بتا ہے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہی محمد حماد میں نے ان سے بولا جی اپنے شکور حکانی صاحب نے گفتگو کرنی تھی وہ کہاں وہ ساتھ میں بیٹھے تو انہوں نے کہی میں ہوں میں نے گفتگو آپ نے کہا نہیں تھی انہوں نہیں کرنی تھی حالانکہ ہمارے سامنے پون پر بات ہوتی رہی ہے دو دن بعد بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جناب اپنے شکور حکانی صاحب گفتگو کریں گے وہ جامعہ حکانیہ کے موقع میں میں کینچی پر وہ مدرستہ ہے میں نہیں دیکھا بارات انہوں نے گفتگو نہیں کی معاملہ چلتا رہا ان کی جو گفتگو تھی وہ انداز ان کا جارہانہ تھا کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے تھے بیس پچیس سال کے عمر چھوٹے سکات کا لڑکا ہے تو کوئی بات نہیں دھرا چڑھائی کر دو انہوں نے انداز اپنایا مطلب چبروالا ان کو دو تین مدرستہ میں سمجھایا بھی یہ الفاظ ان کے تھے آپ پہلی مدرستہ بنادرہ کرنے آئے آپ کو تو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا آپ کو یہ کتاب پڑھے لی ہوئے یہ فلانی پڑھے ہو فلانی پڑھے ہو الحمدللہ سمع الحمدللہ پڑھے تحمل مزاجی کے ساتھ میں اس کی گفتگو سنی اور جو درمیان میں ہمارے ایک بندہ تھا نیوٹل آدمی مطلب خالد نامی بندہ اس کے ساتھ میں بات کرتا رہا کہ جناب اگر آپ اجازت دو تو مناظرہ بیسے کر لیتے جیسے حضرت چاہتے ہیں اور اگر ایسے نہیں تو پھر گفتگو پیار محبت کے ساتھ کرنی ہے اگر کرنی ہے دقیقے بننا رہنے تو انہوں نے کہا یہ آج شرائط ہے ہوں گی یوں بولا آج شرائط ہے ہوں گی شبیر گجر صاحب کی دماغ میں کھٹکی کہ آج شرائط ہے ہوں گی منادرہ کب ہوگا بولا جی منادرہ بار میں ہوگا پھر میں نے بولا کہ منادرہ بار میں ہوگا ہم بے کپ تھڑی ہیں کہ کھٹیاں سے چل گئے ہم لہور میں پہنچے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں منادرہ بار میں ہوگا ابھی شرائط ہے ہوں گی بعد میں ابھی منادرہ ہوگا اس پہ وہ نہیں آئے گفتگو چلتی لی یہ سیڈی میں ساری ریکارڈنگ ہے تقریباً ایک گھنٹہ بات جی چلی تو بعد میں وہ ساری آپ کو سیڈی پہ مل جائیں انڈ یہ ہوا کہ جس دن منادرہ ہوگا اسی دن شرائط تیہ ہو جائیں انہوں نے لکھا میرے پاس کی مطلب کاپی بھی ہے تو اس چیز کی میں نے پوٹو بھی اتاری تھی اور اس مووی میں بھی وہ ساری ریکارڈنگ خیچ ہوئی تو گفتگو جو ہوئی تھی وہ ساری ریکارڈنگ اس کی موجود ہے اینڈ پہ یہ ہوا کہ جی لکھا گیا دعویٰ لکھا انہوں نے یہ دعویٰ لکھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ امام احمد رضا احمد رضا خان بریلوی کافر ہے یہ ایک حماد صاحب نے لکھا خود اخلاق اور پیار کا جو درست دیتے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جناب اتنی غصے میں آنے کیا جو غصات یہ جو تھوک دینا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ عمل خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے ایک عالم کو گالی دیں اور ہم پاک کو گالی دیں برداشت نہیں کرتے اور عالم کو گالی دیں علماء دیوبان سچے آرش کے رسول ہیں اس کے جواب میں میرا جو دعویٰ تھا پھر بھی یہ تھا کہ منتخب علماء دیوبان اگر وہ عبارت کہیں سامنے آگئی وہ کپی تو پھر تو کپی بھی آپ کو دکاردنگ بھرنا ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے ٹھیک ہے اب بات کیا دی کہ منتخب علماء دیوبان نامینٹ کسی کو نہیں کیا منتخب علماء دیوبان اپنی غصتہ کھانا عبارتوں کی پجر سے کافر ہیں یہ دونوں دعوے ہوئے تھے پھر پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ چودہ آگست کو مناظرہ ہوگا بعض نمازیں مغرب جس کو شوقوں نہ دیکھنے گا جس کو مظلم یقین نہ ہے تو وہ موبائل میں اس کی تصویر بھی لے چکتا ہے گفت کو یہ ہوئی کہ چودہ آگست کو مناظرہ ہوگا بعض نمازیں مغرب شرائط مناظرہ دے ہوں گی بعد نمازیں عشاء مناظرہ ہوگا دوسری شرط جو فریق مناظر جو فریق مناظر مغرب کی نماز میں یہاں موجود نہیں ہوگا مقام مناظرہ پر اس کی شکست تسلیم کی جائے گی